المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد آج ہمارا الورقات کی شرح کا فوٹیت لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے ترطیب الادلہ کے بارے میں پڑھا اور اب مصنف رحمت اللہ صلی اللہ علیہ مفتی اور مصتفتی کے شرائط کیا ہیں وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ دین میں فتوہ وہی دے سکتا ہے شرعی احکام وہی بیان کر سکتا ہے جس کے پاس اس کے ٹولز ہو جو اس کا اہل ہو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی اٹھے ہر ایک شخص اٹھے اور قرآن و حدیث سے مسائل مستمبت کرے یا سؤالوں کا جواب دیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے شرائط ہیں جس میں وہ پائے جائیں گے وہی مشتہد مفتی اور عالم تصور کیا جائے گا اور اگر کسی میں ان شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو تو وہ عالم نہیں کہہلا سکتا اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ فتوہ دے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ شرعی احکام مستمبت کرے یا شرعی احکام بیان کرے جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عامی شخص جاہل شخص جو اپی تک تجویز سے بھی نواقف ہے وہ بھی شرعی مسائل میں فتوہ دینے لگا ہے وہ شرعی احکام بیان کرتا ہے وہ سؤالوں کا جواب دیتا ہے یا کچھ ایسے طلاب العلم جو ابھی بدعط طلب میں ہوتے ہیں ابھی ابتدائی وہ طالب علم ہوتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ ہم شاید درجہ اجتہاد پر آپ فائز ہوئے ہیں وہ ہر ایک مسئلے میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں شرعی احکام بیان کرتے ہیں بڑے بڑے مسائل وہ بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہیں ناجائز ہیں جیسا کہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ وہ بیان نہ کرو تو یہ اب یاد رکھیں کہ شرعی احکام بیان کرنا مسائل بیان کرنا شرعی شریعت کے متعلق سؤالوں کا جواب دینا یہ کیا ہے یہ آپ یہ جو آپ جواب دیں گے یہ انڈیریکلی آپ اللہ تعالی اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی جب آپ کوئی شرعی مسئلہ بیان کرتے ہو یا کسی سؤال کا جواب دیتے ہو تو وہ سائل آپ کو شرعی حکم طلب کرتا ہے آپ سے شرعی حکم طلب کرتا ہے کہ اس مسئلے میں شرعی حکم کیا ہے تو جو آپ جواب دیں گے وہ کیا جواب ہوگا یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں اس کا حکم ہے حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ شرعی کون ہے اللہ تعالی اصل شرعی اللہ تعالی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام نے جو بیان کیا تو یہ جو آپ کا جواب ہوگا یا آپ نے جو شرعی حکم بیان کیا یہ آپ اللہ تعالی اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جب تک کہ آپ اصول فکم متمکن نہ ہو جائے جب تک کہ آپ جو عالم اور مفتی ہونے کے شرائط ہیں وہ شرائط آپ میں نہ پائے جائے تب تک آپ شرعی مسائل بیان نہ کریں یہ لازمی ہے تبارا مسنف کہتے ہیں ومن شرط المفتی ان يكون عالیما بالفقہ اصلا و فرعا مفتی کی کیا شرائط ہے ان میں سے پہلی شرط بیان کرتے ہیں ومن شرط المفتی ان يكون عالیما بالفقہ اصلا و فرعا مفتی کی شرط یعنی مجتحد اور عالم کی شرط کیا ہے مفتی کیسے کہتے ہیں مفتی یعنی فتوہ دینے والا اسم فاعل من افتا افتا یفتی اس کا فعل ہے اور مزدر ہے افتا مزدر ہے افتا فتوہ دینا تو مفتی کہتے ہیں فتوہ دینے والے کو اور لفظ افتا یفتی جو ہے یا افتا لفظ جو ہے اس کے اصل لغوی معنی کیا ہے افتاہو فی الامر ای ابانہو لہ افتا یفتی کے معنی ہے واضح کرنا کسی چیز کو واضح کرنا اب جو فقی فتوہ دے گا اسے جو جواب فقی دے گا اسے ہم فتوہ یا فتی کہیں گے مفتی اسے کہیں گے جو فتوہ دے گا اور اس سے مراد یہاں کیا مراد ہے حکم شرعی کے متعلق خبر دینے والا اسے مفتی یا عالم کہتے ہیں اب اس کی شرائط کیا ہے مصنف کہتے ہیں ان یکون عالم بالفقہ اصلا و فرعا کہ وہ فقہ عالم ہو اصلا یعنی اس کے اصول جو ہیں فقہ جو اصول ہیں اسے واقف ہو جو ہم نے اصول فقہ اب تک پڑا اسے واقف ہو یا جو شرائط اب مصنف بیان کریں گے مفتی کے شرائط وہ شرائط اس میں پانی جانی چاہیے تو مصنف کہتے ہیں ان یکون عالم بالفقہ اصلا اصول فقہ سے واقف ہو فقہ کے اصول اور قواعد سے بخو بھی واقف ہو و فرعا اور اے الفروع مرتبہ على هذه القواعد او فروع سے بھی واقف ہو جو فروع ان قواعد کے ساتھ منسلک ہے ان فروعات سے بھی وہ واقف ہو ایک تو اصل یعنی اصول فقہ اور قواعد الفقہ سے واقف ہو اور دوسرا وہ فروعات سے بھی واقف ہو لیکن ایسا مراد نہیں ہے کہ وہ ہر ایک جو فرع ہے تمام فروعات سے وہ واقف ہو نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اکثر اور غالب فروعات سے وہ واقف ہو وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْقُدْرَتُ عَلَىٰ تَفْرِعِ الْمَسَائِلِ الْحَادِثَ بِنَانْ عَلَىٰ هَذِهِ الْعُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ بلکہ مراد کیا ہے اسے کہ اس میں وہ قدرت ہو اس میں وہ استطاعت ہو کہ وہ جو مسائل ہیں جو نوازل ہیں جو اس کے پاس مسئلہ سامنے آئے گا اس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ ان مسائل کا ہر ان اصول اور قواعد کی بنیاد پر وہ مسائل حل کر سکے ان قواعد اور اصول کی بنیاد پر وہ مسئلے کا حکم مستمبت کر سکے پھر کہتے ہیں خلافا ومذهبا خلافا ومذهبا یعنی اختلاف سے بھی وہ واقف ہو اختلاف سے وہ واقف ہو مسائل میں جو مختلف علماء کی آرہا ہے ان سے وہ بخوبی واقف ہو صحابہ تابعین اطبع تابعین اسی لئے جو ائمہ ہے فقہ ائمہ ہے ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے ان کی آرہ سے وہ بخوبی واقف ہو اور اس میں انسان متمکن کب ہو جائے گا اس اختلاف سے کب وہ واقف ہو جائے گا جب وہ متولات پڑے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ فقہ متعلق جو متولات ہیں بڑی بڑی جو کتبیں ہیں اہم جو کتابیں ہیں وہ پڑے مثلا المہذب ہیں امام النووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یا المغنی مایاناس کتاب ہیں امام بن قدام المقدسی کی فتح الباری وغیرہ فقہ کے متعلق جو متولات ہو جتنا وہ متولات گہرائی سے پڑے گا اتنا وہ اتنا وہ خلاف العلاماء کے اختلاف سے واقف ہوگا تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اختلاف سے واقف ہونا بھی یہ کیا ہے یہ عالم المجتحد کے لیے شرط ہے تَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ الْعِجْمَعِ جیسا کہ لازم ہے کہ وہ اجمع سے بھی واقف ہو کیونکہ اگر کیونکہ اجمع کی مخالفت کرنا حرام ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ فلاں مسئلے میں اجمع ہے تو وہ اجمع کی مخالفت بھی کر سکتا ہے حالانکہ اجمع کی مخالفت کرنا حرام ہے تو لازم ہے کہ وہ اجمع سے بھی واقف ہوں اختلاف سے بھی واقف ہو اسی طرح جن مسائل میں اجمع ہیں وہ ان سے واقف ہونا ضروری ہے خلاف ومذہبہ جو مسلم نے بیان کیا یعنی اختلاف سے بھی اختلاف سے واقف ہو یعنی مجموعی جو اختلاف آئمہ میں ہوا ہے ان سے واقف ہو ومذہبہ اور کسی متعین کسی خاص مذہب میں جو اختلاف ہو اس سے بھی وہ واقف ہو اگر وہ مثلا شافعی ہے حنبلی ہے حنفی ہے مالکی ہے تو اپنے مذہب میں جو اختلاف پایا جاتا ہے جو اس مذہب کی علامہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس سے واقف ہوں یعنی وہ کسی ایک خاص مذہب کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا کسی خاص متعین مذہب کے ساتھ منسلک نہ ہوگا تو اس پر لازم ہے کہ وہ مختلف جو آرہ ہیں تمام مذہب میں جو آرہ پائی جاتی ہے آئمہ میں جو آرہ مختلف پائی جاتی ہے وہ ان سے واقف ہو یا اگر وہ کسی ایک خاص مذہب کا فالوور ہو کسی ایک خاص مذہب کے ساتھ متعین ہو تو وہ اپنے مذہب میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس سے واقف ہو جو اس مسلک کے علامہ میں مختلف آراء پائی جاتی ہے ان سے واقف ہو اس کی مزید وضاحت اس سے ہوگی اب جانے کے مشتہدین جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں یا تو ہوگا مشتہد مطلق غیر مقید بمذهب امام من الائمت لا فی الفصوئی ولا فی الفرو فَهَذَا يَجْبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مَوَاطِنَ الْإِتْفَاقِ وَالْإِخْتِلَافِ لِأَلَّا يَجْتَهِدَ فَيُخَالِفَ الْإِجْمَاعِ پہلی قسم مشتہد کی مشتہد مطلق جسے کہتے ہیں یعنی جو کسی خاص مذہب کے ساتھ کسی خاص مسلک کے ساتھ متعین نہ ہو بلکہ اس کے اپنے اصول ہو ان اصول کی بنیاد پر وہ اجتہاد کرتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو اب اجتہادی بند ہوا ہے اجتہادی مطلق جیسے کہتے ہیں کیونکہ جو اصول تھے وہ تو پہلے علماء نے ہی وضع کیا اب اب ہم نئے صرف سے کوئی اصول اب ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ انہوں نے پہلے ہی متعین کیے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دروازہ ہیں مشتہد مطلق ہونے کا یہ دروازہ بند ہوا ہے کیونکہ جو اصول و قبائد تھے وہ تو پہلے ہی اور علماء نے وضع کیا ہم آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے آج ایک نیا اصول نکالا اصول فکر میں سے ایک نیا اصول یا قاعدہ نکالا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ قواعد و اصول وہ ہے جو انہوں نے مدون کی وہ پہلے سے ہی شریعت میں موجود تھے وہ انہیں خود اپنی طرف سے مدون اپنی طرف سے وہ ان کی اختران نہیں ہے بلکہ وہ پہلے سے ہی قرآن و حدیث میں موجود تھے لیکن انہوں نے وہ مستمبت کیے اور پھر انہیں مدون کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر تھا کیونکہ وہ پہلے آئے تو پہلے قسم ہے مشتہد مطلق جو کسی خاص امام کے پیچھے خاص امام کا متبع نہ ہو بلکہ اس کے اپنی اصول ہو جن اصول کی بنیاد پر وہ اجتہاد کرتا ہو تو اس پر لازم ہے ایسے مشتہد پر لازم ہے کہ وہ اختلاف اور اجماع سے بھی واقف ہوں دوسری قسم ہے مشتہدن فی المذہب جو کسی خاص مذہب ایک مذہب میں مشتہد ہو کسی ایک مسئلہ میں مشتہد ہو حنبلی یا تو شافعی ہوگا حنبلی مالک یا حنفی یعنی اپنے حنفی مذہب میں وہ مشتہد ہوگا اپنے مذہب شافعی مذہب میں مثلا وہ مشتہد ہوگا متقید بقواعد امام من الائمت و اصولی لا يخرج فی الاصول عن مذہب امامی یہ مشتہد فی المذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی ایسا مشتہد اپنے امام کے جو اصول اور قواعد ہیں انہیں کی بنیاد پر وہ اجتہاد کرتا ہے وہ دوسرے امام کے اصول اور قواعد نہیں مانتا بلکہ جو اس کا اجتہاد ہوتا ہے وہ کن قواعد اور اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے اپنے مذہب کے جو امام ہیں جو انہوں نے قواعد وضع کیے ہو مثلا کوئی شعفی ہوگا وہ کن قوائد اور اصول کی بنیاد پر اجتہات کرے گا جو امام شعفی کے نزدیک اصول اور قوائد تھے ہم نے اس سے پہلے سنا کہ اکثر جو اصول اور قوائد ہیں وہ متفق علیہ ہیں لیکن بعض کچھ ایسے مسائل ہیں مثلا خبر واحد سے استنباد کرنا اس کے متعلق ہم نے جانا احناف کی رائے اور مالکیاں وغیرہ کی رائے کیا ہیں یا اسی طرح عمل اہل مدینہ وغیرہ جو کچھ بعض ایسے اصول ہیں جن میں اختلاف ہیں اگرچہ اکثر ایسا ہے اکثر اصول اور قوائد جو متفق علیہ ہیں تو یہاں اختلاف کی یہ جو ہم نے کہا اپنے اصول اپنے امام کی اصول کی بنیاد پر اجتہات کرنا اس سے مراد یہی ہے مثلا یہی کہ خبر واحد میں اس کا موقف کیا ہے آیا وہ امام شعفی کے موقف پر ہیں یا امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالی کے موقف پر جو حرفی ہوگا وہ کس بنیاد پر استمباد کرے گا جو امام ابو حنیف نزدیک رحمت اللہ تعالی کے نزدیک خبر واحد کا جو حکم ہے جیسے وہ استمباد کرتا تھا ویسے وہ استمباد کرے گا تو اسے مشتہد مقید اس کی لیکن چار اقسام ہیں جو مذہب میں مشتہد ہوگا اس کی چار اقسام ہیں وہ کیا ہے پہلا پہلی قسم کیا ہے اصحاب الوجوہ اصحاب الوجوہ انہیں کہا جاتا ہے یعنی وَهُمُ الَّذِينَ يَتَقَيَّدُونَ بِقَوَاعِدِ اِمَامِهِمْ الْأُصُولِيَّةِ لَاكِنَّهُمْ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَةِ يُخَالِفُونَ اِمَامَهُمْ وَيَعَتُونَ بِأَقْوَالَ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي الْمَذْحَبِ اصحاب الوجوہ ایسے مشتہدون اور علماء کو کہتے ہیں جو کسی ایک خاص متعین مذہب کے فالاورز ہو وہ قوائد اور اصول میں کس کے متبعین ہو اپنے امام کے ہی تابع ہو لیکن وہ فروعی مسائل ہیں کبھی کبھار وہ اپنے امام کی بھی مخالفت کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی قول پیش کرتے ہیں وہ کبھی کبھار اپنے امام کی بھی مخالفت کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتے ہیں اصحاب الوجوہ دوسری قسم اصحاب الترجیح وَهَا أُولَئَئِ يَتَقَيَّدُونَ بِأُصُولِ اِمَامِهِمْ وَلَا يَأْتُونَ بِقَوْلٍ جَدِيدٍ فِي الْمَسَالَ الْفِقْهِيَةِ وَإِنَّمَا إِذَا وَرَدَ عِنْ اِمَامِهِمْ رِوَایَتْ مُتَعَدِّدَهُ وَأَقْوَالِ مُخْتَلِفَةِ اجْتَهَدُوا بَيِّنَهَا فَاخْتَارُوا اَقْرَبَهَا لِأُصُولِ اِمَامِهِمْ اصحاب الترجیح ان علاماء کو کہتے ہیں جو اپنے امام کی اصول ہی فالو کرتے ہیں انہیں کی بنیاد پر اجتہات کرتے ہیں لیکن وہ کوئی نیا مسالہ پیش نہیں کرتے وہ اپنے امام کے مخارفت نہیں کرتے بلکہ جو اقوال ان کے امام سے وارد ہوئے ہیں جو روایات ان کے امام سے ہو انہیں وہ ان مختلف اقوال اور آراء میں وہ اجتہات کرتے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو وہ راجح قرار دیتے ہیں ایک تو اصول اور قواعد میں وہ اپنے امام کے تابع ہوتے ہیں انہی کی بنیاد پر اجتہات کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی لیکن نئی رائے پیش نہیں کرتے بلکہ جو مختلف آراء امام سے وارد ہوئی ہو جو مختلف آراء امام سے وارد ہوئی ہو انہی میں وہ اجتہاد کر کے کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں تیسی قسم میں اصحاب التخریج وَهُمُ الَّذِينَ يُخَرِّجُونَ الْمَسَأَ الْفِقِهِ عَلَى مَا وَرَدَ عَنْ اِمَّتِهِمْ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ مَسْأَلَةٌ جَدِدَةٌ قَالُوا هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُمَاثِلَةٌ لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةٌ الَّتِي تَكَلَّمَ عَلَيْهَا الْإِمَامِ اصحاب التخریج کہتے ہیں جو مسائل فقهیہ کو نکالتے ہیں یعنی جو ان کے ائمہ سے وارد ہوا ہو یعنی جب کوئی نئے مسئلہ پیش آتا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مشابات رکھتا ہے فلان مسئلے سے جس میں امام کا حکم واضح ہے جس میں امام کا حکم واضح ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو اس مسئلے پر قیاس کریں گے اصحاب التخریج انہیں کہتے ہیں چونکہ انہیں اپنے امام کے مختلف آراء مختلف مسائل اور ان کے احکام انہوں نے جو مسائل بیان کی ہیں ان سے وہ واقف ہوتے ہیں تو جب کوئی مسئلہ نیا مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اس جیسا مسئلہ کوئی اور مسئلہ ہے جس میں امام کی نص موجود ہو جس میں امام نے خاص حکم لگایا ہو تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی نیا مسئلہ آتا ہے وہ سرچ کرتے دیکھتے ہیں کہ آیا اس جیسا کوئی اور مسئلہ تو نہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں فلان مسئلہ ایسا ہے جس میں امام نے ایسا حکم دیا ہے تو وہ نئے مسئلے کو اس پرانے مسئلے پر جو موجود جو پہلے سے موجود شدہ مسئلہ ہیں اس پر اسے قیاس کر کے کہتے ہیں کہ اس کا حکم بھی یہی ہوگا جو مسئلہ موجود اور ریلی موجود ہیں تو انہیں اصحاب التخریج کہتے ہیں چوتھی قسم کہہ اصحاب الحفظ وهم الذین یحفظون المرویات الواردہ عن امامهم اما بنصحہ او بمعرفت مواطنہا جو اصحاب الحفظ جو اپنے امام کے جو مختلف آرہ ہیں جو مرویات ہیں امام کے انہیں وہ یاد کرتے ہیں یا تو انہیں یاد ہوتے ہیں اکثر ان کے مسائل یاد ہوتے ہیں نص کے ساتھ یا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جو روایت ہے یہ کہاں مجھے ملے گی یہ کس کتاب میں وارد ہوئی ہے یہ جو تیسری اور چوتھی قسم ہے یہ پہلی اور دوسری قسم سے ان میں جو اجتہات کا مادہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ اصول فکر میں مضبوط نہیں ہوتے جتنے پہلی اور دوسری قسم کے علامہ ہوتے ہیں چوتھی قسم کیا ہے جو علامہ کے مرویات اپنے امام کے مرویات پوری طرح سے حفظ کرتے ہیں یا تو نص کے ساتھ انہیں حفظ ہوتے ہیں یا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ جو روایت ہیں امام کی یہ کس کتاب میں مجھے ملے گی اب ان میں سے فتوہ دینا ان میں سے مشتہد کون تصور کیا جائے گا ان میں سے کس کے لئے جائز ہیں کہ وہ فتوہ دے تو اس میں پہلی قسم وہ جو ہیں انہیں مشتہد مطلق کے ساتھی تقریبا وہ انہی کے درجے پر ہیں ان کے لئے جائز ہیں کہ وہ فتوہ دے پہلی قسم کون سی ہیں جو ہم نے بیان کی اصحاب الوجوہ جو خود اجتہاد کرتے ہیں اگر اپنے امام کے قواعد اور اصول کی بنیاد پر ہی اجتہاد کرتے ہیں لیکن ان میں اصول فقہ کے وہ بہترین اور ماہرین ہوتے ہیں اصول فقہ کے وہ متمقن علامہ ہوتے ہیں وہ تو اصول فقہ میں بھی متمقن ہوتے ہیں اور عدلہ میں بھی متمقن ہوتے ہیں اور وہ کبھی قوار اپنے امام کی بھی مخالفت کرتے ہیں تو ان کے لئے جائز ہیں کہ وہ فتوہ دے اسی طرح جو اصحاب ترجیح ہیں جو اصحاب ترجیح ہیں ان کے لئے بھی جائز ہیں کہ وہ فتوہ دے البتہ جو اصحاب تخریج اور اصحاب الحفظ ہیں ان کی طرف تب لوٹا جائے گا جب پہلے قسم کے مفتیان کرام موجود نہ ہو تب ہی ان کی طرف رجوع کیا جائے گا اصل کیا ہے؟ کہ اصحاب الوجوہ اور اصحاب ترجیح کی ہی طرف رجوع کیا جائے گا ان کا فتوہ مانا جائے گا وہی فتوہ دینے کے احل ہیں اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَأَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْآلَةِ فِي الْإِجْتِحَادِ مجتہد مفتی کے لئے لازم ہے کہ وہ کامل الْآلَةِ فِي الْإِجْتِحَادِ اجْتِحَاد میں وہ اس کے پاس تمام ٹولز موجود ہو جن کے ذریعے وہ اجْتِحَاد کرے گا یعنی اس میں اجْتِحَاد کے تمام شروط پائے جاتے ہوں ایک جو شروط مصنف نے بیان کیے ہیں اور اس سے علاوہ بھی مثلاً لغت سے وہ واقف ہو اسی طرح لغت کے جو معاینی ہیں گرامر اور الفاظ کے معاینی وغیرہ اس سے واقف ہو اسی طرح ادلہ شرعیہ سے وہ واقف ہو قرآن و حدیث سے وہ واقف ہو اسی طرح ناسخ و منصوق سے بھی وہ واقف ہو اسے معلوم ہے کہ کونسا حکم منصوق ہوا ہے کیونکہ اگر وہ ناسخ و منصوق سے واقف نہ ہوگا تو وہ کے بھی کبھر ایسا حکم دے گا جو شریعت میں منصوق کیا ہو جو شریعت میں منصوق ہو وہ اسی کے موافق فتوہ دے گا تو لازم ہے مجتہید عالم پر لازم ہے کہ وہ ناسخ و منصوق سے بھی واقف ہو اسی طرح و مراتب الادلہ ادلہ کے مراتب جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کس دلیل کو ترجی دی جائے گی اور اسی طرح تعارض جب ہوگا اس تعارض کو کیسے رفع کیا جائے گا کیسے دور کیا جائے گا وہ اس سے بھی واقف ہو مطلق مقید عام خاص وغیرہ عموم خصوص مفہوم مفہوم مخالفہ مفہوم موافقہ وغیرہ ان سب تمام مسائل سے وہ واقف ہو استصحاب جو ہم نے پڑھا استحسان جو مسئلہ ہے ان سے وہ واقف ہوئے یعنی جن طریقے سے جن اصول قوائد کی بنیاد پر اشتہار کیا جاتا ہے ان تمام اصول سے وہ واقف ہوں اسی لئے مسائل سے کہا اجتہار میں اس میں تمام مشتہد کی شروط معنی پایا جانا بہت ضروری ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ تمام ان سے اب واقف ہوگا یعنی جو مسائل ہیں یا لغت ہیں یا یہ جو فروعات وغیرہ ہیں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ تمام فروعات سے واقف ہو یا تمام ایسے مسائل جن پر اجماع ہو تمام وہ سارے اجماعات سے واقف ہو ایسی شرط نہیں ہے بلکہ غالب اور اکثر یہ ہی ہونا چاہیے کہ وہ اکثر مسائل اکثر اختراف اور اکثر غالب اجماعات پر وہ وہ اس سے واقف ہوں البتہ یہ لازم ہے کہ متعین مسئلے میں جس مسئلے میں وہ فتوہ دینا چاہتا ہے جس مسئلے میں وہ حکم شرعی بیان کرنا چاہتا ہے جس مسئلے میں جو مسئلہ اس کے سامنے پیش آیا جس میں وہ اب فتوہ دینا چاہتا ہو اس میں لازم ہے کہ وہ اسے بخوبی واقف ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس سے وہ واقف ہوں اور اسے یہ بھی مستمبت کیا جاتا ہے یہ بھی اخص کیا جاتا ہے وَمِنْ هَذَا يُخَذُ تَجَزُّ الْإِشْتِحَاد اجتِحَاد میں تجزُّ ہونا یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی عالم کوئی مشتہد کسی ایک خاص باب میں یا پانچ دس ابواب میں وہ مشتہد ہو لیکن کچھ ابواب میں وہ مشتہد اور عالم نہ ہو مثلا کوئی شخص حج نماز روزہ حج سیام وغیرہ میں وہ متمکن ہو طلاق نکاح وغیرہ کے مسائل میں وہ حیض وغیرہ میں متمکن ہو لیکن وہ وراست میں متمکن عالم نہیں ہوگا تو ایسا جائز ہے ایسا جائز ہے کہ کوئی عالم کوئی مشتہد کسی خاص مسئلے میں کسی خاص باب میں عالم نہ ہو بلکہ وہ دوسرے ابواب میں عالم ہو یا ایسا بھی ہے کہ وہ کچھ خاص مسائل میں عالم ہوگا مثلا وہ وراست میں بہت زیادہ متمکن ہوگا اسی طرح نکاح اور طلاق میں مثلا متمکن ہوگا لیکن اس کے خراب اس کے اس کے علاوہ جو ابواب ہے وہ اس میں متمکن نہ ہو وہ اس میں مشتہد نہ ہو تو ایسا بھی جائز ہے یہ نہیں ہے کہ ہر باب میں لازم ہے کہ وہ مشتہد ہو نہیں ایسا ضروری نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ مجتہد کے لیے لازم ہے عالم کے لیے لازم ہے کہ وہ اس میں مجتہد ہونے کے تمام ٹولز پائے جاتے ہو پھر کہتے ہیں عارفم بما یحتاج الیہی فی استنباط الاحکام من النحو واللغہ نحو لغت وغیرہ جو اس کے بعد مسلم نے بیان کیے ہیں ان میں بھی وہ عارف ہو ان میں بھی وہ متمکن ہو کیونکہ لغت اور نحو اسی طرح جو اس کے بعد مسلم نے بیان کیا لازمی اس میں متمکن ہونا ایک لازمی بات ہے نحو میں متمکن ہونا یہ لازمی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں عارف وغیرہ میں اس میں معمولی سے فرق سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں کسرہ اور فتحہ یا اسی طرح اسی طرح مرفوع ہونا وغیرہ کسی لفظ کے آخر پر فتحہ ہونا یا کسی لفظ کے آخر پر ضمہ ہونا اسے معنی تبدیل ہوتے ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے لیکن مفعول منصوب ہوتا ہے تو اس سلائٹ جو ڈیفرنس ہے اس سے بہت بڑی ڈیفرنس واقع ہو جاتی ہے تو لازم ہے کہ وہ نحو کے قواعد سے بخوبی واقف ہو اور جو اس میں اس سے اثر پڑتا ہے جو نحو قواعد نحو سے جو معنی میں اثر پڑتا ہے وہ ان سے واقف ہو اسی طرح مسلم نے کہا وہ لغہ 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 سے بھی وہ واقف ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا لغہوی ہوگا اس میں وہ کامل درجے کو پہنچے بلکہ لغہ اور نحو میں اس میں اتنا علم ہونا چاہیے اس میں اتنا متمکن ہونا چاہیے جتنا ضروری ہے احکام کو مستمت کرنے میں لغہ سے اور لغہ میں متمکن ہونا یا لغت سے واقف ہونا اس سے مراد کیا ہے علم مفرداتیہ یعنی اس کے الفاظ جو کلمات ہیں ان کے معنی سے وہ بخوبی واقف ہونا کیونکہ جیسا ہم نے اسے پہلے بھی پڑھا ایک کلمہ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں تو جب شریعت میں کوئی لفظ استعمال ہو جائے تو نص میں جب کوئی لفظ استعمال ہو جائے تو اس لفظ سے کیا مراد ہے کونسا معنی مراد ہے اس سے ایک عالم اور مشتہد کو متمکن اور بخوبی اس سے واقف ہونا چاہیے اسی طرح مصرف نے کہا اس کے پاس رواہت الحدیث کا علم ہو رجال سے مراد رواہت الحدیث مراد ہے جو حدیث کے رواہت ہیں جنہوں نے حدیث بیان کی ان کے حال سے وہ واقف ہو کیوں واقف ہو کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث کون ہے اور ضعیف حدیث کون ہے کیونکہ احکام کس حدیث سے لی جائے گی جو حدیث صحیح ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کون صحیح ہے کون حدیث کون سی حدیث ضعیف ہے یہ نہ ہو کہ وہ ضعیف اور موضوع روایات سے احکام مستمبت کرے حالبتہ اس میں آپ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ فقیح اور عالم کا محدث ہونا ضروری ہے اس سے شاید انسان یہ بھی اخذ کر سکتا ہے کہ فقیح کے لیے لازم ہے کہ وہ محدث بھی ہو نہیں ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ کوئی عالم اگر وہ صرف فقیح ہوگا مشتہد ہوگا لیکن وہ محدث نہیں ہوگا وہ کسی دوسرے محدث کی تقلید کر سکتا ہے حدیث کے احکام پر حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے وہ دوسرے محدث ان پر دوسرے محدث ان کی تقلید اس مسئلے میں کر سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیح محدث ہونا لازمی نہیں ہے خاصتا وہ متقدمین علامہ کا حکم ان کے حکم ان کے حکم کی بنا پر وہ حدیث کو صحیح یا ضعیف جانے مثلا جو اس فان میں بہت زیادہ متمکن تھے مثلا امام بخاری امام احمد بن حنبل امام علی بن مدینی امام ابو حاتم الرازی وغیرہ جو بہت محدث ہیں اگر وہ کوئی عالم فقی ان کی آراء اس میں قبول کرے گا تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ لازم نہیں ہے کہ فقی محدث ہونا چاہیے بلکہ یہ بس اس کے لئے کافی ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلان حدیث ضعیف ہے فلان حدیث صحیح ہے اس کے بعد مصنف نے کہا احکام میں جو احکام کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر سے واقف ہونا ومن شرط المجتہد ان یکون عالم بنصوص الكتاب والسنة اللہتی لها تعلق بما یجتہد فیه من الاحکام مصنف نے کہا ومن تفسیر آیات الوارد فی الاحکام والأخبار الوارد فی ایک تو آیات کا ذکر کیا احکام کے متعلق جو آیات ہیں ان کی تفسیر سے واقف ہونا ضروری ہیں اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ اخبار جو وارد ہوئے ہیں اخبار سے مراد احادیث ہیں ان کی تفسیر سے بھی جو احادیث احکام کے متعلق ہیں ان کی شرح سے وہ واقف ہو تو معلوم ہوا مشتہد کے شرائط میں سے یہ شرط بھی ہیں کہ وہ کتاب اور سنت کے نصوص سے واقف ہو ایسے آیات اور ایسے احادیث سے وہ واقف ہو جنہیں لَهَ تعلق بِمَا يَشْتَهِدُ فِيهِ مِنَ الْأَحْكَام جس کا تعلق احکام سے ہیں جن آیات اور احادیث کا تعلق احکام سے ہیں یعنی فقهی مسائل سے ہیں ان کے متعلق ان سے واقف ہونا یہ بھی لازم ہے فَيَعْرِفُ آیات الْأَحْكَام وَتَفْسِير هَا وَالْأَحَادِيث الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا الْأَحْكَام تو لازم ہے کہ وہ ایک تو احکام کے متعلق جو آیات ہیں ان کے متعلق اسے علم ہو اور عَرِفُ مَا وَرَدَ فِيهَا مِنَ الْأَحْكَام اس پر لازم ہے کہ ان احادیث میں کیا احکام بیان کیے گئے ہیں وَلَا اِشْتَرَطُ حِفْضُهَا لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اسے وہ زبانی یاد ہو بلکہ بل یقفی معرفت مَا ذَانِهَا فِي أَبْوَابِهَا لِيُرَاجِعَهَا وَقْتَلْحَاجَتِعِلَيْهَا اسے معلوم ہو کہ فلاں مسئلے میں کون کون سی احادیث وارد ہوئے ہیں اس کا معنی یا اس کا مفہوم اسے یاد ہو یا یہ یاد ہو کہ یہ جو احادیث ہیں اس کے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں یہ کہاں پر ہیں کس سورے میں ہیں یا کس کون سی حدیث کس حدیث کی کتاب میں ہے اور کس باب میں ہے یعنی جب اس کے پاس کوئی مسئلہ آئے گا اس پر یہ آسان ہوگا کہ وہ اس کے متعلق جو آیات یا احادیث وارد ہوئی ہے وہ انہیں وہ ڈونڈے اور ان کی مدد سے وہ استمباد کرے یہ شرط نہیں ہے کہ اسے تمام آیات اور احادیث یاد ہونی چاہیے یہ جو آیات ہیں جن کا تعلق احکام سے ہیں علماء بیان کہتے ہیں ان کی تعداد تقریبا پانچ سو ہیں پانچ سو ایسی آیات ہیں جن میں جن کا تعلق فقہی احکام سے ہیں ان میں کیا وارد ہوا ہے اس سے واقف ہونا اس کے لئے ضرور ہے اگرچہ زبانی یاد ہونا یہ شرط نہیں ہے لیکن یہ لازم ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کس حکم کے متعلق کون سی آیت نازل ہوئی ہے اور پھر اس آیت کی طرف لوٹنا اس آیت اس آیت کا ڈوڑنا اس کے لئے آسان ہو اسی طرح احادیث کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ تقریبا دو سو ایسے احادیث ہیں جن کا تعلق فقہی احکام سے ہیں تو لازم ہے کہ وہ احادیث جن کا تعلق فقہی احکام سے ہیں وہی مشتہد اور عالم کہہ لازم جو ان احادیث واقف ہوگا اور اس میں آپ کو معلوم ہوگا جو آیات الاحکام ہیں اس کے متعلق بہت ساری تفاصل لکھی گئی ہیں ان میں ایک بہترین تفسیر ہے شیخ عبدالعزیز الطریف حفظ اللہ کی جنہوں نے البیان والتفسیر کے نام سے صرف وہ آیات بیان کی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے کافی مفید تفسیر ہے تقریبا پانچ جلدوں میں وہ چھپی ہے اسی طرح احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے علامہ ہیں جنہوں نے وہ احادیث جمع کی جن میں فقہی احکام بیان کیے گئے ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں منتقل اخبار یہ مجد ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی کی امام ابن تیمیہ کے جو غالبا دادا تھے ان کی وہ کتاب ہیں منتقل اخبار جس میں انہوں نے وہ احادی جمع کی ہیں جن کا تعلق فقہی احکام سے ہے اور نائل الاوطار اسی کی شرح ہیں جو امام شوقانی کی مشہور کتاب ہے نائل الاوطار وہ اصل میں کیا ہے وہ منتقل اخبار کی شرح ہے یا ایسی طرح بلوغ المرام ہے امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی کی بلوغ المرام بہت مشہور اور بہت زیادہ مفید کتاب ہیں انہوں نے بھی اس میں وہ احادی جمع کی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہیں اور بلوغ المرام پر ہم دیکھتے ہیں بہت کافی ساری شرحیں لکھی گئی ہیں کیونکہ وہ بہت ہی مفید کتاب ہے یا اسی طرح امدت الاحکام جس میں مصنف نے خالص صحیح ان کے احادیث جمع کی ہیں وغیرہ تو لازم ہے کہ مشتہد اور عالم کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی آیات سے واقف ہو جن میں فقی احکام بیان کیے گئے ہیں تو یہ تھی یہ مفتی کی عالم اور مشتہد ہونے کی شرط ہیں اب اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَمِن شروط المصطفطی مصطفطی کی شرطیں کیا ہیں مصطفطی کہتے ہیں سؤال کرنے والا فتوہ طلب کرنے والا استفتہ کہتے ہیں فتوہ طلب کرنے کو مفتی کہتے ہیں اسے جو فتوہ دیں استفتہ کہتے ہیں فتوہ طلب کرنے کو مصطفطی اسے کہتے ہیں جو فتوہ طلب کرے اب کس کے لئے جائز ہیں کہ وہ دوسرے کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہر کوئی مشتہد نہیں ہو سکتا بلکہ اکثر اکثر عمام الناس ہوتے ہیں جو اکثر جاہل ہوتے ہیں شرعی احکام سے اور علماء کی تعداد ہمیشہ بہت کم رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اجتہاد کرنے کے صلاحیت نہیں ہوتی وہ اجتہاد کے اہل نہیں ہوتے جو اجتہاد کا اہل نہیں جو عالم نہیں جس میں وہ شرط نہیں پائی جاتی جو ہم نے ابھی تک پڑی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی عالم سے فتوہ طلب کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ کن سے فتوہ طلب کرے جو اس کے اہل ہو جن کے پاس علم ہے ان سے اب فتوہ طلب کرے تو دوسرے کی بات دوسرے سے فتوہ طلب کرنا یہ کس کے لیے جائز ہے مصنف کہتے ہیں کہ وہ اہل تقلید میں سے ہو تقلید کس کے لیے جائز ہے تقلید کے جو احکام ہیں تقلید کے متعلق وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ اس کے بعد آئے گا لیکن ہم اس وقت صرف مصطفتی فوکس کریں گے کہ مصطفتی کے لیے کیا شرائط ہے پہلی شرط ہے کہ وہ اہل تقلید میں سے ہو یعنی عالم نہ ہو وہ اہل اجتہاد میں سے نہ ہو جو اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچا ہو جس کے پاس مشتہد ہونے کے شرائط نہ ہو وہی دوسرے شخص سے سوال کرے گا اور اس کے لیے لازم ہے لازم ہے واجب ہے کہ وہ علامہ سے استفسار کرے کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش آئے کیونکہ اس کے اہل نہیں ہے کہ وہ خود اس مسئلے کا حال ڈونٹ سکے اس پر لازم ہے کہ وہ عالم کی طرف رجوع کرے پھر کہتے ہیں فَيُقَلِّدُ الْمُفْتِيَةِ فِي الْفُتِيَةِ تو وہ جو عالم یا مفتی فتوہ دے گا وہ اب اس کی تقلید کرے گا اسے قبول کرے گا جو عالم یا مفتی نے اسے جواب دیا وہ اسے ہی اب فالو کرے گا وَلَيْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يُقَلِّدُ عالم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تقلید کرے وَلَيْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يُقَلِّدُ عالم تقلید نہ کرے کیونکہ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَحِدِ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ لِتَمَكُنِهِ مِنَ الْإِجْتِحَادِ کیونکہ وہ اس میں اجتحاد کرنے کی صلاحیت ہے تو لازم ہے مشتہد اور عالم پر کہ وہ خود اجتحاد کرے وہ تقلید نہ کرے سوائے یا صرف اب دو استثناء ہیں کب عالم اور مشتہد کے لیے تقلید کرنا یا استفسار کسی دوسرے عالم کا فتوہ فالو کرنا جائز ہے اصل یہ ہے کہ جس میں اجتحاد کی اہلیت ہیں وہ صرف وہ صرف اپنے اجتحاد پر عمل کرے گا اب اس میں استثناء ہے کہ وہ کب دوسرے علامہ کے فتوے پر عمل کرے گا پہلا استثناء یہ ہے کبی قبر ایسا ہوتا ہے کہ عالم مشتہد اپنی طرف سے اجتحاد تو کرتا ہے لیکن وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْحُکْمِ لیکن اسے جو اس نے اجتحاد کیا وہ کسی ایک حکم پر سیٹسفے نہیں ہوتا وہ کسی ایک حکم پر مطمئن نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہیں کہ وہ کسی دوسرے عالم کا فتوہ اس خاص مسئلے میں فالو کر سکے اَوْ نَزَلَتْ بِهِ حَادِثَةَ تَقْتَضِي الْفَوْرِيَةَ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ حِنَا اِذٍ لِلْضَّرُورَةَ یا کوئی ایسی سوچویشن آئے کہ اس کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آئے جس میں فوراً حل ہونا ضروری ہے جس میں فوراً وہ حل دے جس مسئلے میں وہ فوراً جواب دے ایسی حالات اور ایسی سوچویشن ہو کہ اس کے لئے ٹائم نہیں ہے کہ وہ خود اجتہاد کر سکے گا تو ایسی صورت میں بھی وہ کسی دوسرے عالم کا فتوہ فالو کر سکتا ہے اَمَّا اِذَا اَجْتَحَادَ وَأَدَاهُ اَجْتَحَادُهُ الْحُکْمٍ لَمْ يَجُزْلَهُ اَنْ يَنْتَقِلَ عَنْهُ لیکن جب عالم نے مشتہید نے اجتہاد کیا اور اسے اب ریزلٹ بھی ملا اسے کسی مسئلہ کہا اب کوئی حل معلوم ہوا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہی اجتہاد پر عمل کرے اس پر جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے عالم کو اس میں فالو کرے وَيُقَلِّدَ غَيْرَهُ مِنَ الْمُجْتَحِدِ بِالتفاق اس پر یہ اتفاق ہے کہ مشتہید پر عالم پر جب کوئی مسئلہ واضح ہو جائے اپنے اجتہاد کے ذریعے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کو فالو کرے دوسرے کا اجتہاد اب اس میں فالو نہ کرے وَقِعِلَ يُقَلِّدَ مصنف کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ تقلید کر سکتا ہے بعض نسخوں میں کتاب کے جو مختلف نسخے ہیں بعض میں وَقِعِلَ يُقَلِّدَ کے الفاظ آئے ہیں بعض میں نہیں ہیں تو مصنف کہتے ہیں وَقِعِلَ يُقَلِّدَ اور کہا جاتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے تقلید یعنی مجتہد جس میں اجتہاد کی صلاحیت ہے کیا اس کے لئے جائز ہیں کہ وہ تقلید کرے یعنی وہ خود اجتہاد نہ کرے جب اس کے سامنے کوئی مسارہ آئے گا وہ اجتہاد نہیں کرے گا اگرچہ وہ اجتہاد کرنے کا اہل ہو بس ایسے اب تقلید کرے گا تو اس کے لئے کچھ کہتے ہیں کہ وہ تقلید کر سکتا ہے لیکن اس میں صحیح یہی ہے کہ جس میں اجتہاد کی استطاعت ہو جو اجتہاد کا اہل ہو وہ صرف اپنے اجتہاد پر عمل کرے دوسرے کے اجتہاد پر عمل نہ کرے اب اس کے متعلق دو تنبیہات ہیں ایک تو یہ ہے وَعَلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصْتَفْتِي اَنْ يُرِيدَ بِسْتِفْتَاهِ الْحَقِّ وَالْعَمَلَ بِهِ مصطفتی جو ہو فتوہ طلب کرنے والا جو ہو سؤال کرنے والا جو ہو اس پر لازم ہے کہ سؤال کرنے کا سؤال کرنے کی وجہ کیا ہو حق جاننا یا اس پر عمل کرنا کہ وہ حق جانے اور اس پر عمل کرے اس نیت سے وہ سوال کرے اس پر لازم ہے فَلَا يَسْأَلُ عَمَّا لَا يَعْنِي ایسے سؤالات نہ کرے جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لا يعنی اشیاء کے متعلق وہ سؤالات کرے ایسا صحیح نہیں ہے یا رخصت طلب کرنے کی نیت سے وہ سؤالات کرے پہلے اس نے ایک عالم سے سؤال کیا پھر دوسرا پھر تیسے عالم سے سؤال کیا اس کی یہ نیت میں دیکھوں کہ سب سے زیادہ حلقہ اور آسان جواب کون دے گا رخصت طلب کرنے کی وجہ سے رخصت طلب کرنے کی گھر سے وہ مفتی سے سؤال کرے ایسا بھی صحیح نہیں ہے یا اس نیت سے سؤال کرے کہ میں یہ جانوں کہ اس عالم کے پاس علم ہے کی نہیں اس کا ٹیسٹ کرنے کے لئے سؤال کرنا میں دیکھوں کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں تو اس نیت سے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے یا یا جب مفتی سے عالم سے سوال کرے گا پھر مفتی جواب دے گا تو بعد میں کہے گا فلان مفتی نے تو ایسا کہا نہیں اس نیت سے بھی نہ کہے بلکہ اس نیت سے وہ سؤال کرے جب اسے عمل کرنے کی نیت ہو اس پر عمل کرنے اور حق جاننے کی نیت سے بھی وہ سؤال کریں دوسرے جو باقی مقاصد ہیں دوسرے جو باقی باقی اغراض اور ازباب ہیں ان کی وجہ سے وہ سؤال نہ کریں صرف جب حق جاننا اس کا مقصود ہو یا اس پر عمل کرنا فتوے پر عمل کرنا مقصود ہو دوسرے ازباب اور اغراض سے دوسرے ازباب کی وجہ سے وہ سؤال نہ کریں دوسری تنبی یہ ہے وَلَا يَسْتَفْتِي إِلَّا مِنْ يَعْلَمْ اَوْ يَغْلِبُ عَلَى وَنِّهِ أَنَّهُ أَهَلٌ لِّلْفَتْوَى مصتفتی کے لیے لازم ہے سؤال کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف اسی سے سؤال کریں جو فتوہ کا اہل ہو ہر ٹام ڈک اور حیری سے سؤال نہ کریں جیسا کہ ہم اس وقت اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو ہی کوئی شخص کسی دوسرے پر ٹوپی دیکھتا ہے اس کے موہ پر داڑی دیکھتا ہے تو اسے وہ گمان کرتا ہے کہ شاید یہ عالم ہیں کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ ممبر پر خطبہ دے رہا ہے تو اسے شاید معلوم ہوتا ہے تو اسے عالم تصور کرتا ہے پھر اسے وہ مسائل مسائل کے بارے میں اسے سوال کرتا ہے کہ ایسا صحیح نہیں ہے اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے جائنے کے آیا یہ عالم ہیں کسی نہیں یہ فتوہ دینے کا اہل ہیں کسی نہیں ایسا لازم ہے خطبہ حضرات پر بھی لازم ہیں جو خطبہ حضرات ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ عوام پر واضح کہیں کہ ہم عالم نہیں ہیں میں عالم نہیں ہوں میں بس خطیب ہوں یا میں طالب علم ہوں ابھی میں عالم نہیں بنا ابھی میں مفتی کے درجے پر فائز نہیں ہوا ان پر بھی ایسا کہنا لازم ہے کیونکہ فتوہ دینا صرف مفتی کا کام ہے فتوہ دینا صرف عالم کا کام ہے تو لازم ہے کہ مصطفی سؤال کرنے والے پر لازم ہے پہلے وہ دیکھے جسے وہ استفسار کرنے جا رہا ہے پہلے وہ دیکھے کہ آیا وہ فتوہ دینے کا اہل ہیں کی نہیں وہ مفتی ہیں وہ حقیقی معنومِ عالم ہیں کی نہیں یہ دیکھیں ایک تو دیکھیں کہ یہ عالم ہے کی نہیں دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ متقی اس میں اللہ تعالی کا خوف ہیں کی نہیں ظاہر یہ اعتبار سے دلو کا حال تو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے کیونکہ جس میں خوف ہوگا جو متقی ہوگا وہ اپنی طرف سے رواہ پیش کرنے میں وہ کافی احتیاط بھرتے گا وہ تب ہی فتوہ دے گا جب اس میں یقین جب اس کے پاس یقین ہو کہ یہی حکم شریعت کا یہی حکم ہے تو دو چیزیں مستفتی سؤال کرنے والا اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے دیکھیں وہ پہلے احتیاط کریں اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ احتیاط کریں کیا احتیاط کریں وہ پہلے دیکھیں جسے میں سؤال کرنے جا رہا ہوں وہ عالم ہے کہ نہیں دوسری بات یہ کہ وہ دیکھیں کہ آیا وہ متقی پرہیزگار ہیں یا نہیں ایسا اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے دیکھیں وہ عادل ہیں مفتی عادل ہیں یہ سقہ ہیں یہ خلقی کی معنومیں متقی وغیرہ ہیں اس پر لازم ہے پہلے یہ جاجنا پھر جا کے وہ اس سے شرعی احکام کے متعلق سؤال کرے یہ تھا مفتی اور مصطفی کے شروط اب اس کے بعد مصنف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقلید کے بارے میں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر میں تقلید کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ مفصل اس کے متعلق تفسیلی گفتو کو کریں گے واللہ تعالیٰ عالم وصلہ اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین موسیقا موسیقا موسیقی